وَتَنْقَسِمُ الْاِسْتِعَارَةُ إِلَى مُرَشَّحَةٍ وَهِيَ مَا ذُكِرَ فِيهَا مُلَائِمُ الْمُشَبَّهِ بِهِ نَحْوُ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَضُوا الطَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ فَلِشْتِرَعُ مُسْتَعَارَةٌ لِلِسْتِبْدَالِ وَذِكُرُ الْرِبْحِ وَالْتِجَارَةِ تَرْشِحُنْ علمِ بیان میں آپ نے پڑھا تھا کہ تشبیح مجاز اور کنایہ کے بارے میں بحث کی جاتی ہے تشبیح کا بیان مکمل ہوا اس کے بعد مجاز کا بیان چل رہا ہے اور آپ نے پڑھا مجاز کہتے ہیں لفظ کو معنی غیرِ موضوع لہو میں استعمال کرنا یعنی لفظ کو معنی غیرِ حقیقی میں استعمال کرنا اور ساتھ کوئی ایسا قرینہ ہو جو معنی حقیقی مراد لینے سے مانع ہو اس سے روکنے والا ہو کہ حقیقی معنی کا وہاں ارادہ نہ کیا جا سکتا ہو تو اس کو کہتے ہیں مجاز اور مجاز جو ہے وہ لفظ ہے جس کو آپ نے معنی غیرِ حقیقی میں استعمال کیا ہے تو وہ معنی جس میں استعمال کر رہے ہیں اور وہ معنی جو حقیقی ہے ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق ہوتا ہے اگر یہ تعلق تشبیح والا ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں اور اگر یہ تعلق تشبیح کے علاوہ کوئی اور ہو تو پھر اسے مجاز مرسل کہتے ہیں اور پھر آپ نے پڑا تھا کہ استعارہ کے اندر یا تو مشبہ ذکر ہوتا ہے یا مشبہ بھی اگر استعارہ کے اندر مشبہ بھی ذکر ہو تو اسے استعارہ مصرحہ اور استعارہ تصریحیہ کہتے ہیں اور اگر استعارہ کے اندر مشبہ ذکر ہو تو اسے استعارہ مکنیہ اور استعارہ بالکنایہ کہتے ہیں اور استعارہ بالقناعہ کے لئے قرینہ جو ہوتا ہے وہ استعارہ تخیلیہ ہوتا ہے یعنی مشبہ بہی کے لازم کو مشبہ کے لئے ثابت کرنا یہ کیا کہلاتا ہے استعارہ تخیلیہ پھر استعارہ چاہے مسرحہ ہو یا استعارہ مکنیہ ہو دونوں دو قسم پر ہیں یا اصلیہ ہوں گے یا طبعیہ استعارہ تبعیہ وہ ہے جس کے اندر مستعار جو ہے یعنی وہ لفظ جس میں استعارہ ہے وہ مستعار جو ہے وہ فیل ہو یا کوئی اس میں مشتق ہو یا حرف ہو یا کیا ہو حرف ہو جبکہ استعارہ اصلیہ جس میں مستعار ایسا اسم ہو جو مشتق نہ ہو پھر اس کے بعد وجہ ذکر کی تھی کہ یہ استعارہ استعارہ تبعیہ کو تبعیہ کیوں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ استعارہ تابع ہوتا ہے ایک اور استعارہ کے یا یوں کہیں اس استعارہ کی بنیاد ایک اور استعارہ پر ہوتی ہے اس استعارہ کی بنیاد ایک اور استعارہ پر ہوتی ہے اس لیے اس کو استعارہ تبعیہ کہتے ہیں مثلا فیل میں یا کسی اسم مشتق کے اندر اگر استعارہ ہوا تو دراصل پہلے استعارہ اس کے مصدر میں کیا گیا کس میں؟ مصدر میں اور اس کے مصدر کو معنی غیر حقیقی میں استعمال کر لیا گیا اور پھر اس مصدر سے اس مشتق کا چاہے فیل ہو چاہے کوئی اسم ہو اس کا اشتقاق اس مصدر سے کیا گیا اور وہ مصدر تو تھا معنی غیر حقیقی میں تو یہ جو مشتق ہوا یہ بھی کس میں ہوگا معنی غیر حقیقی میں تو اس کا استعارہ اس کے استعارے کے تابع ہوا بھئی سورت سمجھ میں آگئی کیونکہ استعارہ بھی کس کو کہتے تھے اللہ اس معنی غیر حقیقی میں اس کے بعد یہ مثال آئی تھی اولائکا علاہ دم ربہم یہاں میں نے بتلایا تھا علا جو حرف ہے اس کے اندر استعارہ ہے استعارہ ہے اور حرف کے اندر جو استعارہ ہو اسے بھی کیا کہتے ہیں استعارہ تبعیہ کہتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے اولائی کا علاہ دن علا سے پہلے کیا ذکر اولائی کا وہ لوگ اور وہ کون لوگ ہیں ہدایت آفتہ جن کو ہدایت دی گئی تو وہ ہوئے مہدی اور علا کے مابا ذکر ہے ہدن یعنی ہدایت کا ذکر ہے تو ماہ قبل میں مہدی کا ذکر اور ماہ بعد میں ہدایت کا ذکر ہے تو مہدی اور ہدایت کے اندر اتصال ہوتا ہے جس کو ہدایت دے دی گئی اس کا ہدایت سے تعلق جڑ گیا اس کا ہدایت کے ساتھ اتصال آ گیا تو اس اتصال کے لئے علا حرف استعمال کیا گیا حالانکہ علا تو استعالہ کے لئے آتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے اوپر ہے ایک چیز دوسری چیز کے اوپر ہے تو وہ جو مہدی اور ہدایت کے درمیان اتصال تھا اس کے لئے علا استعمال کر لیا گیا تو علا کو اپنے معنی حقیقی میں استعمال نہیں کیا گیا بلکہ معنی غیر حقیقی میں استعمال کیا گیا تو یہاں کیا ہوا استعارہ ہوا اور پھر میں نے تفصیل ذکر کی تھی کہ اس حرف میں استعارہ جو ہے اس کو طبعیہ کیوں کہتے ہیں میں نے بتلایا تھا کہ علا جو ہے یہ آتا ہے مطلق استعالہ کے لئے اس کو عربوں نے کسے وضع کیا ہے کسے مقرر کیا ہے مطلق استعالہ کے لئے یعنی کوئی بھی چیز دوسری چیز کے اوپر ہے تو اس کے لئے علا استعمال کیا جاتا ہے لیکن جہاں کہیں بھی آپ استعمال کریں گے تو وہ تو خاص موقع ہوگا تو وہ مطلق استعالہ نہیں ہوگا وہ خاص استعالہ ہوگا کیا ہوگا خاص استعالہ تو یعنی عربوں نے اس کو وضع کیا مطلق استعالہ کے لئے یعنی یہ کلی ہے یہ کیا ہے کلی ہے اور جہاں بھی استعمال کریں گے وہ اس کی جلزی ہوگی کیا ہوگی جلزی ہوگی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تھی کہ ایک ہے عام استعالہ ایک ہے خاص استعالہ عام استعالہ عربوں نے وضع کی عام استعالہ کے لئے جہاں بھی استعمال کرنا چاہیں استعالہ کے لئے آپ عالی کو استعمال کر سکتے لیکن جہاں کہیں بھی استعمال کریں گے مثلا میں استعمال کرتا ہوں زید کس پر ہے اب دیکھئے یہ عام استعالہ بتلا رہا ہے یا زید کا استعالہ بتلا رہا ہے یہ زید کا استعالہ بتلا رہا ہے تو یہ خاص ہے یہ کیا ہے تو استعمال جہاں کہیں بھی کریں گے وہ خاص ہوگا تو یہ اس کلی کے افراد میں سے ایک فرد ہے اس کلی کی جزیات میں سے ایک جزی ہے تو علا مطلق استعالہ کے لئے ہے اور جہاں کہیں بھی آپ استعمال کریں گے وہ اس کی جزی استعمال کریں گے کیا استعمال کریں گے جزی اس مطلق استعالہ کے لئے وضع ہے علا تو وہ ہے کلی وہ مطلق استعالہ کے لئے اور جہاں کہیں بھی استعمال کریں گے وہ اس کی جزیات میں سے کوئی جزی استعمال کریں گے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اور یہاں پر یہ علا استعمال ہوا اور عام مہدی کا ذکر ہے یا یہ مقصوص مہدی جو ماں قبل میں ذکر ہیں ان کا استعلابت لایا جا رہا ہے مقصوص مہدی معلوم ہے یہاں پر بھی علا کیا ہے جوزی ہے کیا ہے جوزی ہے اب تھوڑی سی اور تفصیل اس میں مزید تھوڑا سا اضافہ کرنے بات تو سمجھ چکے ہیں آپ پوری بس پورا تاکہ پوری بات آپ کے لئے واضح ہو جائے دیکھئے بھئی جیسے یہ علا مطلق استعلا کے لئے ہے کس لئے ہے مطلق استعلا اسی طرح ہر مہدی جو بھی مہدی ہوگا جسے بھی ہدایت دے دی جائے اس میں اور ہدایت میں کیا آ جاتا ہے اتصال آ جاتا ہے کیا آ جاتا ہے اتصال آ جاتا ہے تو ہر مہدی اور ہدایت میں اتصال ہوگا لیکن کونسا اتصال ہے مطلق اتصال ہے کیا ہے مطلق ہے کہ جو بھی مہدی ہوگا اس کا ہدایت سے اتصال زید اگر ہدایت آفتا ہے اس کا بھی ہدایت سے اتصال آیا لیکن جب زید کا میں نے ذکر کر دیا اب یہ اتصال ہام نہ رہا اب یہ اتصال خاص بن گیا کیا بن گیا کیونکہ یہ صرف زید کا اتصال ہدایت کے ساتھ بتا رہا ہے تو ہر مہدی اور ہدایت میں کیا ہے اتصال یہ ہے مطلق اتصال کیا ہے مطلق اتصال لیکن جب کسی خاص آدمی کے لیے ذکر کیا جائے گا یا خاص جماعت کے لیے تو یہ مطلق اتصال نہ رہا یہ اس مخصوص آدمی ہی کا اتصال اب بتلائے گا جیسے یہاں پر بھئی اولائکہ علاہ دن یہ مطلق اتصال بتایا جا رہا ہے یا ان مخصوص لوگوں کا اتصال ہدایت کے ساتھ بتایا جا رہا ہے مخصوص لوگوں کا اتصال بتایا جا رہا ہے تو یہاں پر جو اتصال ہے وہ بھی جوزی ہے وہ مطلق اتصال کے افراد میں سے ایک فرد ہے ایک جوزی ہے بھئی جوزی ہے سورہ سمجھ میں آگئے تو یہاں پر استعارہ طبعیہ کی طرح ہے اور استعارہ کی طرح ہے بھئی جو مطلق اتصال تھا کیا تھا کس میں مہدی اور ہدایت اس مطلق اتصال کے لیے اس علا کو لے لیا گیا مستعار جو مطلق استعار کے لیے آتا ہے مطلق اتصال کے لیے مستعار کس کو لے لیا گیا علا کو کونسا علا جو کس لیے آتا ہے مطلق استعار کے لیے آتا ہے یعنی اس کلی کے لیے جو اتصال تھی کلی پہلی کلی کیا مطلق اتصال یہ بھی کیا ہے کلی اور اسی طرح مطلق استعار یہ بھی کیا ہے کلی تو ایک کلی کے لیے دوسری کلی کو مستعار لے لیا گیا مہدی اور ہدایت میں تو اتصال ہوتا ہے استعلا نہیں ہوتا لیکن اس کے لئے لفظ کونسا لے لیا گیا علا والا جو کس لیے آتا ہے استعلا کے لئے تو اس مطلق اتصال کے لئے مطلق استعلا والا لفظ یعنی علا لے لیا گیا تو اس کلی کے اندر کیا آیا استعارہ آ گیا کیا آ گیا استعارہ جب کلی کے اندر استعارہ آ گیا تو اس کے تمام افراد میں بھی کیا آ جائے گا استعارہ آ جائے گا جب مطلق علا جب مطلق علا اتصال کے معنی میں لے لیا گیا مطلق علا کی کس معنی میں استعمال کر دیا گیا مطلق علا کو لے لیا گیا مہدی اور ہدایت میں اتصال کے لیے کس کے لیے تو مطلق علا کو لے لیا گیا مطلق اتصال کے لیے کس کے لیے مطلق اتصال کے لیے اور جب مطلق اتصال کے معنی میں ہوا تو اس کے تمام جو افراد اور جزیات ہیں وہ بھی کس معنی میں ہو گئے اتصال کے معنی میں ہو گئے کس معنی میں اتصال تو یہاں پر اس اتصال کے ایک فرد کے لیے اس اتصال کی ایک جزی کیونکہ یہاں اتصال جو اولائی کا علاہدن آیا یہاں مطلق اتصال ہے یا خاص اتصال ہے اور یہاں پر جو علا آیا وہ بھی اب مطلق رہا یا خاص بن گیا خاص تو اس خاص اتصال کے لیے ایک خاص علا کو استعمال کر لیا گیا یعنی اس کلی کے افراد میں سے یا اس کلی کی جزیات میں سے ایک جزی کو استعمال کر لیا گیا اس کلی کے جزیات میں سے کون سے کلی جو علا تھا کس لیے تھا مطلق استعلا کے لیے اس کے جزیات میں سے ایک جزی جو کس لیے ہے کیا بیان کرے گی اتصال لیکن جب جزی ہے تو کیا بیان کرے گی خاص استعلا بیان کرے گی تو اس علا کے جزیات میں سے ایک جزی کو استعمال کر لیا گیا مہدی اور ہدایت کے درمیان جو اتصال تھا اس کی جزیات میں سے ایک جزی کے لیے ہدایت اور مہدی کے مہدی اور ہدایت میں جو مطلق اتصال تھا اس کی جزیات میں سے ایک جزی کے لیے کیا استعمال کر لیا گیا مطلق علا کے افراد میں سے ایک علا کونسا مطلق علا جس کو ہم نے کس معنی میں کر لیا تھا استعصال کے معنی میں کر لیا تھا تو اس کے افراد میں سے ایک فرد کو استعمال تو علا کے یہاں علا کلی استعمال ہوئی ہے جزی یہاں جزی ہے اور یہ جزی کو استعمال کر لیا گیا کس معنی میں استحصال کے معنی میں کس معنی میں توجہ کریں بے توجہ یہاں پر کیا استعمال کیا گیا علا کو اور یہ علا جوزی ہے یا کلی ہے جس کو اب نے استعمال کر لیا یہ جوزی ہے اور اس جوزی کو کس معنی میں استعمال کیا استحصال کے معنی میں اور استحصال بھی یہاں پر خاص لوگوں کا بیان ہو رہا ہے تو یہ استحصال کلی ہے یا جوزی ہے جوزی ہے تو ایک اتصال کی ایک جوزی کے اندر علا کی ایک جوزی کو استعمال کر لیا گیا بھئی معنی سمجھ میں آ گیا بھئی لہذا یہاں پر استعارہ تبعیہ ہوا کیونکہ جوزی کے اندر استعارہ وہ تابع ہے کس کے اندر استعارے کے کلے کے اندر کس میں ہے کلے کے اندر تو وہ علا جو مطلق استعلا کے لئے تھا پہلے اس کو کس کے لئے استعمال کیا گیا مطلق اتصال کے لئے مطلق اتصال کے لئے یعنی ایک کلی کو مستعار لے لیا گیا ایک دوسرے کلی معنی کے لئے پھر اس کلی کے افراد میں سے ایک فرد کو یہاں استعمال کر لیا گیا تو یہ جو علا یہاں آیا یہ بھی ہے جوزی اور یہ کس معنی میں ہے اتصال کے معنی میں اور اتصال بھی یہاں پر کون سا ہے جوزی ہے جوزی ہے تو علا کی ایک جوزی کو اتصال کی ایک جوزی کے معنی میں استعمال کر لیا گیا بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو علا کی جوزیات میں سے ایک جوزی کو اتصال کی جوزیات میں سے ایک جوزی کے اندر بطور استعارہ کے استعمال کر لیا گیا اب آگے سبق دیکھئے بھئی اب استعارہ کی مزید تقسیم کر رہے ہیں پہلے تو آپ نے پڑھ لیا یا مصرحہ ہوگا یا مکنیہ ہوگا اصلیہ ہوگا یا دعیہ ہوگا اب آگے تقسیم کر رہے ہیں تین قسمیں آپ کو مزید بتلائیں گے کہ استعارہ یا مرشحہ ہوگا کیا ہوگا مرشحہ ہوگا اسی کو استعارہ ترشیخیہ بھی کہتے ہیں تو یا استعارہ مرشحہ ہوگا یا استعارہ مجردہ ہوگا یا استعارہ مطلقہ ہوگا کتنی قسم پر ہوا تین قسمیں مزید بتلائیں یا استعارہ مرشحہ ہوگا یا استعارہ مجردہ ہوگا یا استعارہ متلقہ ہوگا اور تعریفیں آسان ہیں بھئی دیکھئے استعارے کے ساتھ پہلے تو یہ یاد رکھئے استعارے کے ساتھ قرینے کا ہونا ضروری ہے جب بھی استعارہ آئے گا ساتھ کوئی نہ کوئی کیا ہوگا قرینہ ہوگا وہ بتلائے گا کہ یہ لفظ اپنا معنی موضوع لہو میں استعمال نہیں ہو رہا بلکہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے معنی غیر موضوع اگر قرینہ نہیں ہوگا پھر تو سننے والے کو نہیں پتا چلے گا وہ تو لفظ کا حقیقی معنی ہی مراد لے گا تو استعارے کے ساتھ ہمیشہ کیا ضروری ہے قرینے کا ہونا ضروری ہے تو قرینے کا ہونا ضروری ہے ہاں اس قرینے سے زائد اگر مشبہ بھی کا کوئی مناسب ذکر کر دیا جائے استعارے کے ساتھ مشبہ بھی کا کوئی مناسب ذکر کر دیا جائے تو اس کو کہیں گے استعارہ مرشحہ مشبہ بھی کے مناسب کوئی چیز ذکر کر دی جائے جس کی مناسبت کس کے ساتھ ہو مشبہ بھی بھئی کوئی چیز عبارت میں ذکر ایک تو ہے استعارہ استعارہ آ گیا ساتھ اس کے کچھ نہ کچھ قرینہ کوئی نہ کوئی قرینہ بھی ضرور ہوگا تو یہ استعارہ اور اس کے قرینے کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ذکر کر دی جائے جو کس کے مناسب ہو مشبہ بھی کے مناسب ہو یعنی وہ چیزیں جو مشبہ بھی کے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں ان میں سے کوئی چیز ذکر کر دی جائے استعارے کے اندر تو اس کو استعارہ مرشحہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں استعارہ مرشحہ ترشیخ کا معنی ہے قوت دینا قوت دینا تو لہٰذا قوی کرنا تو یہ استعارہ مرشحہ جو ہے یہ بھی استعارے میں قوت پیدا کر دیتا ہے کیا پیدا کر دیتا ہے قوت پیدا کر دیتا ہے تو یہ استعارہ مرشحہ ہے بھئی تو استعارہ مرشحہ کسے کہتے ہیں کہ استعارے کے بعد اور اس کے قرینے کے بعد مزید مشبہ بہی کے مناسب کسی چیز کو کلام میں ذکر کر دینا یہ کیا کہلاتا ہے استعارہ مرشحہ اور اگر اس کا عقص ہو یعنی مشبہ بہی کا مناسب نہیں ذکر کیا گیا بلکہ مشبہ کا مناسب عبارت میں ذکر کر دیا گیا تو اس کو کہتے ہیں استعارہ مجردہ کیا کہتے ہیں استعارہ مجردہ اور اگر نہ مشبہ بہی کا کوئی مناسب ذکر ہے نہ مشبہ کا کوئی مناسب ذکر ہے تو اس کو کہتے ہیں استعارہ مطلقہ کیا کہتے ہیں تو کتنے قسمیں ہوئیں تین اول مرشحہ دوسرا مجردہ تیسرا مطلقہ تو اگر استعارہ میں مشبہ بہی کا کوئی مناسب ذکر کر دیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں استعارہ مرشحہ اور اگر مشبہ کا کوئی مناسب ذکر کر دیا جائے تو یہ استعارہ مجردہ ہے اور اگر کسی کا کوئی مناسب نہ ذکر کیا جائے نہ مشبہ کا کوئی مناسب ہے نہ مشبہ بہی کا کوئی مناسب ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں استعارہ مطلقہ کہتے ہیں اب دیکھئے بھئی کتاب پر وَتَنْقَسِمُ الْاِسْتِعَارَةُ إِلَى مُرَشَّحَتِينَ اور تقسیم ہوتا ہے استعارہ مرشحہ کی طرف ایک دیڑ سطر بادار ہے وَإِلَى مُجَرَّدَتِينَ اور استعارہ مجردہ کی طرف ایک دیڑ سطر بادار ہے وَإِلَى مُطلقہ تین اور استعارہ مُطلقہ کی طرف تو استعارہ ان تین قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے سب سے پہلے مرشحہ آیا تو اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں وَهِيَ مَا دُكِرَ فِيهَا مُلَائِمُ الْمُشَبَّحِ بِهِ مُلَائِم کا معنی ہے مناسب بھئی مُلائِم کا کیا معنی ہے مناسب وہ استعارہ ہے کہ ذکر کیا جائے اس کے اندر مشبہ بھی کا کوئی مناسب نحو مثال کے طور پر اُلَائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الظَّلَالَةَ بِالْهُدَا فَمَارَ بِحَدْ تِجَارَتُهُمْ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے اُلَائِكَ الَّذِينَ یہ وہی لوگ ہیں اشْتَرَو الظَّلَالَةَ خرید لیا ہے انہوں نے کس کو الظَّلَالَةَ گمراہی کو بِالْهُدَا ہدایت کے بدلے میں فَمَارَ بِحَدْ تِجَارَتُهُمْ پَسْ نَفَعْ نَحِی کَمَایَا تِجَارَتُهُمْ ان کی تجارت نے یعنی ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہوئی اُلَائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَو الظَّلَالَةَ بِالْهُدَا فَمَارَ بِحَدْ تِجَارَتُهُمْ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں اب دیکھئے بھئی یہاں پر اشترہ بول کر استبدال مراد ہے اشترہ بول کر استبدال مراد ہے اور قرینہ کیا ہے قرینہ اَوَّلَالَةَ بِالْهُدَا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدہ نہیں جاتا گمراہی کو بدل لیا جاتا ہے کیا تر لیا جاتا ہے بدل لیا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی تو یہاں اشترہ کس معنی میں ہے بدلنے کے معنی میں یعنی انہوں نے ہدایت چھوڑ کر اس کو کس سے بدل لیا ہے کس کو اختیار کر لیا ہے اس کے بدلے میں گمراہی کو اختیار کر لیا ہے بات سمجھ میں آگئی تو معلوم ہوا یہاں اشترہ کس معنی میں استبدال یعنی بدلنے کے معنی میں ہے بدلنے کے معنی میں ہے اور قرینہ کیا ہے میں نے بتلا دیا یہ جو وَلَالَةَ بِالْهُدَا یہ قرینہ ہے کیونکہ گمراہی کو ہدایت کے بدلے خریدا نہیں جاتا اس کے بدلے اختیار کیا جاتا ہے اس سے بدل لیا جاتا ہے سورہ سمجھ میں آگئے تو مشبہ کون ہوا استبدال استبدال انہوں نے تو بدلہ ہے لیکن اس بدلنے کو تشبیح دی دی گئی کس سے خریدنے کے ساتھ اشترہ کے ساتھ تو استبدال ہوا مشبہ اور اشترہ یعنی خریدنا کیا ہوا مشبہ بھی اور یہاں کیا ذکر ہے مشبہ بھی ذکر ہے انہوں نے خرید لیا ہے اور تھے تو یہ مشبہ بھی ہوا اور اسی کے مناسب آگے نفع اور تجارت کا ذکر آگیا کیونکہ خریدنے میں نفع اور تجارت ہوتی ہے سورہ سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ مشبہ بھی کے مناسب ذکر ہیں یہ جو ریب خون نفع کا ذکر ہے اور یہ جو تجارت کا ذکر ہے ترشیح یہاں پر استعارہ مرشحہ سمجھ میں آگیا بھئی تو کہتے ہیں فَلْ اشتیرَعُ مُسْتَعَارَةُ لِلْا استبدال تو اشتیرات کا لفظ جو ہے یہ مستعار ہے استبدال کے لئے وَذِكْرُ الْرِبْحِ وَالتِجَارَةِ تَرْشِحٌ اور رِبْحٌ یعنی نفع اور نفع اور تجارت کا ذکر یہ ترشیح ہے وَإِلَى مُجَرَّدَةٍ اور تقسیم ہوتا ہے مجردہ کی طرف استعارہ وَهِي الَّتِي دُكِرَ فِيهَا مُلَائِمُ الْمُشَبَّهِ اور یہ وہ استعارہ ہے جس میں مشبہ کا کوئی مناسب ذکر کیا جائے نحو مثال کے طور پر فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الجُوعِ وَالْخَوْف فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الجُوعِ وَالْخَوْف تو اللہ نے چکھا دیا اس کو جوع بھوک بھئی بھوک اور خوف کا لبا بھوک اور خوف تو اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس چکھا دیا اب دیکھئے یہاں پر لباس ذکر کیا گیا اور بھوک اور خوف کیا لباس نہیں ہوتا ان کی تکلیف اور ان کا ضرر اور نقصان ہوتا کیا ہوتا ہے ضرر اور نقصان تو وہ جو بھوک اور خوف کی تکلیف تھی اس تکلیف کو اس ضرر کو اس نقصان کو تشبیح دے دی گئی لباس کے ساتھ کس کے ساتھ لباس کے ساتھ کیونکہ جس طرح لباس پورے بدن کو ڈھانپ لیتا ہے اس کا احاطہ کر لیتا ہے اسی طرح یہ بھوک اور خوف کی جو تکلیف ہے اس کا اثر بھی پورے بدن پر پڑتا ہے انسان بھوک اور خوف میں کمزور اور دبلہ پتلا ہو جاتا ہے اور اس کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے دیکھو پورے بدن پر اس تکلیف کا اثر پڑتا ہے تو لہذا جیسے لباس پورے بدن کو ڈھانپ لیتا ہے اسی طرح اس تکلیف کا اثر بھی کیا کرتا ہے پورے بدن پر چھا جاتا ہے تو لہذا اس تکلیف اور اس تکلیف کے اثر کو تشبیح دے دی گئی لباس کے ساتھ کس کے ساتھ لباس کے ساتھ تو یہ جو تکلیف تھی یہ ہے مشبہ اور لباس کیا ہوا مشبہ بھی اور اس لباس مشبہ بھی کے لفظ کو مستعار لے لیا گیا کس کے لیے اس تکلیف کے لیے کیونکہ بھوک اور خوف کا لباس نہیں ہوتا بلکہ ان کے تکلیف ہوتی ہے تو استعمال لباس کر لیا گیا بھئی تو اس کس لفظ کو ذکر کر دیا گیا مشبہ بھی کو اور یہ جو اذاقہ استعمال ہوا چکھا دیا یہ ہے تجرید یہ کیا ہے تجرید ہے یعنی مشبہ کا مناسب ذکر کر دیا گیا مشبہ کیا تھا تکلیف اور تکلیف کے لیے کلام عرب میں چکھنے اور چکھا دینے کا لفظ عام استعمال ہوتا ہے کسی پر سختی آ جائے تو عربی میں کہتے ہیں زاقہ فلان ان البخصہ چکھا فلان سختی کو فلان سختی کو چکھا یا کوئی دوسرے کو تکلیف پہنچائے تو وہاں پر بھی کہتے ہیں فلان فلان کو تکلیف چکھا دی ازاقہ بات سمجھ بات سمجھ میں آگئے تو یہاں پر بھی مشبہ کون تکلیف اور مشبہ بھی کیا تھا لباس اور چکھا دینا ذکر ہوا اور چکھا دینا یہ لباس کے مناسب ہے یا اس تکلیف کے مناسب ہے تکلیف کے مناسب ہے تو یہاں مشبہ کا مناسب ذکر کیا گیا تو یہ کیا ہے تجرید ہے تجرید یعنی استعارہ مجردہ تو کہتے ہیں نحو فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الجوعِ وَالْخَوْفِ تو چکھا دیا ان کو اللہ تعالی نے بھوک اور خوف کا لباس استعیر اللباس لما غشی الانسان عند الجوع وَالْخَوْفِ مستعار لے لیا گیا لباس کے لفظ کو لما اس تکلیف کے لئے غشی الانسان جو انسان کو ڈھانپ لیتی ہے عند الجوع وَالْخَوْفِ بھوک اور بھوک اور خوف کے وقت بھئی تو وہ تکلیف اور اس تکلیف کا اثر بھئی تو اس کے لئے مستعار لے لیا گیا لباس کے لفظ کو وَالْإِذَاقَتُ تَجْرِيدٌ لِذَالِكَ اور اذاقت کو جو ذکر کیا گیا یہ تجرید ہے اس کے لئے وَالَىٰ مُطْلَقَةٍ اور استعارہ تقسیم ہوتا ہے مطلقہ کی طرف وَهِ الَّتِي لَمْ يُذْكَرْ مَعَا اس کو وہ توڑتے ہیں یعنی اللہ سے جو وعدہ کر رکھا ہے اس کو وہ لوگ توڑتے ہیں بھئی تو یہاں پر بھئی یہاں پر اہ ین قضون آیا ین قضون اور نقض کا معنی ہوتا ہے توڑنا توڑنا اور توڑا رسی وغیرہ جیسی چیز کو جاتا ہے وعدے کو توڑا نہیں وعدے کو باطل کیا جاتا ہے کیا اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں لیکن وہاں اردو میں بھی اسی طرح اس سے آرہ ہی ہے بات سمجھ میں آگئے کیونکہ توڑنا تو ایسی چیز کا ہوگا جیسے سخت ہو جیسے رسی وغیرہ ہے تو یہاں ابطال عہد کے لیے ابطال عہد کو گویا تشبیح دے دی گئی رسی کے توڑنے کے ساتھ تو ابطال عہد ہوا مشبہ اور رسی کا توڑنا کیا ہے مشبہ بھی اور پھر اس مشبہ بھی کے لفظ کو استعمال کر لیا گیا کس کے لیے مشبہ کے لیے یعنی ابطال عہد کے لیے تو یہ کیا استعارہ ہے یہاں پر تو یہ استعارہ ینقضون میں ہے کس میں ہے ینقض کیونکہ نقض عہد کا نقض نہیں ہوتا بلکہ ابطال ہوتا ہے تو یہاں نقض ابطال کے معنی میں ہے نقض کس معنی میں ہے ابطال کے معنی میں ہے باطل کر دینے کے معنی میں ہے ختم کر دینے کے معنی میں ہے اور نہ مشبہ کا کوئی مناسب یہاں ذکر ہے اور نہ مشبہ بھی کا کوئی مناسب ذکر ہے ینقض ینقض عہد اللہ وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں وَلَا يُعْتَبَرُ التَّرْشِحُ وَالْتَّجْرِدُ إِلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْاستِعَارَةِ بِالْقَرِينَةِ یہ بات میں پہلے بیان کر چکا کہ یہ جو مشبہ مشبہ بھی کا جو مناسب ذکر کیا جائے یہ قرینے کے بعد آئے گا کس کے بعد قرینے کے بعد اس لیے کیونکہ ہر استعارے کے ساتھ تو قرینے کا ہونا ضروری ہے تو قرینے کو یہ آپ نے ترشیح یا تجرید نہیں بنانا یہ ترشیح اور تجرید قرینے پر زائد چیز ہوگی کیا ہوگی زائد چیز ہوگی تو سمجھ میں آیا بھئی یہ قرینے پر زائد ہوگی تو معلوم ہوا ترشیح اور تجرید کب آئیں گے جب استعارہ پورا ہو جائے قرینے کے ساتھ استعارہ بھی آ گیا ساتھ اس کے کوئی قرینے بھی آ گیا جو بتلانے والا کہ یہاں استعارہ ہے پھر اس کے بعد کیا آ سکتے ہیں ترشیح یا تجرید اس کے بعد آ سکتے ہیں یہی بات بیان کریں وَلَا يُعْتَبَرُ ترشیح ترشیح اور تجرید کا مگر یہ کہ جب پورا ہو جائے استعارہ بِالقرین اٹھی کس کے ساتھ قرینے کے ساتھ قرینے کے ساتھ مل کر جب استعارہ پورا ہو جائے تو پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ کوئی مزید کوئی مشبہ یا مشبہ بھی کے مناسبات میں سے کوئی چیز تو نہیں ذکر اگر ذکر ہو مشبہ بھی کا مناسب تو اس کو استعارہ مجردہ کہتے ہیں اور اگر کسی کا بھی ذکر نہ ہو تو وہ استعارہ مطلقہ ہے اور پھر یہ بھی یاد رکھئے ان میں سب سے ابلغ وہ استعارہ مشرحہ ہے اس کا درجہ اور پھر دوسرے درجے پر مطلقہ ہے اور تیسرے درجے پر مجردہ ہے تیسرے درجے پر کون ہے سب سے اعلی کیا صورت ہے مرشحہ کو لائے جائے دوسرا درجہ کس کا مطلقہ کا اور آخری درجہ کس کا مجردہ کا بھئی وجہ یہ ہے کہ یہ جو استعارہ ہے دیکھئے اس میں آپ نے مشبہ کے لیے مشبہ بھی ولا لفظ استعمال کر لیا کون سا لفظ میں کہتا ہوں رائی تو اسد یرمی میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا بھئی تیر تو شیر نہیں چلا سکتا معلوم ہو اسد بول کر کیا مراد ہے بہادر آدمی گویا میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے ایک بہادر آدمی کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا لیکن بہادر آدمی کے لیے میں لفظ کیا لیا اسد اسد یہ معلوم ہو میں نے اس کو شیر ایسا تشوی دے دی ہے اور پھر شیر ہی کا لفظ اس کے لئے استعمال کر لیا شیر ہی کا لفظ تو گویا استعارے میں جب مشبہ کے لیے مشبہ بہی کا لفظ استعمال کیا گیا تو گویا یہ دعویٰ کر دیا جاتا ہے کہ یہ مشبہ مشبہ بہی کے افراد ہی میں سے ہے انہی کی جنس میں سے ہے یہ بہادر جو بہادر ہے یہ گویا کس جنس میں سے ہے شیر کی جنس میں سے ہے گویا یہ دعویٰ کر دیا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئے کیونکہ ثابت کیا کرنا ہے اس کی بہادری کو اور جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ شیر کی جنس میں سے ہے تو بہادری خود بخود ثابت ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی تو لہذا اس پیارے کے اندر دراصل مشبہ بہی کا لفظ جب مشبہ کے لئے استعمال کر دیا جاتا ہے تو گویا دوسرے لفظوں میں کیا شیر ہے بھئی سمجھ میں آئی بھئی تو گویا یہ دعوی کیا جاتا ہے اور جب یہ دعوی کر دیا گیا تو لفظ تو میں ذکر کیا اسد کا لیکن مراد اس سے کیا ہے بہادر آدمی مراد ہے توجہ ہے سبق کی طرح لفظ ذکر کر رہا اسد کا اور مراد اس سے کیا دعوی میں قوت آجائی کیا آجائی گی مثلا میں ایک شیر کے مناسب کوئی چیز ذکر کر دیتا ہوں مثلا رأی تو اسد یر نی بی ازفار ری ہا میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا بی ازفار ری ہا اپنے ناخنوں سے یا اپنے پنجوں سے کس کے ساتھ اپنے پنجوں سے میں نے اس کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا اب یہ ازفار ذکر کر دیئے یہ کس کے مناسب ہیں یہ شیر کے مناسب ہیں یا بل مخالب کہہ لیں پنجوں کے ساتھ میں نے ایک شیر کو اپنے پنجوں کے ساتھ تیر چلاتے ہوئے دیکھا اور اسد بول کر کیا مراد ہے بہادر آدمی مراد ہے تو شیر جس کو لفظ کو میں ذکر کر رہا ہوں وہ کیا ہے مشابہ بہی تو جب میں نے مشابہ بہی کے ساتھ بہادر آدمی کو ذکر کیا یعنی اسد کے لفظ کے ساتھ تو گویا میں نے کیا دعوی کر دیا یہ آدمی کس میں سے در اصل شیر کی جنس میں سے ہے اور آگے پھر میں نے ناخن بھی شیر کے ذکر کر دی تو گویا میرے دعوی میں کیا آگئی قوت آگئی شیر کے پنجے ثابت کر رہا ہوں یا اسی طرح میں شیر کے گردن پر جو بڑے بھولا دیا جاتا ہے اور آگے مشبہ بھی کے مناسبات کو ذکر کر دیتے ہیں کس کو یہ پنجے اور بال تو کس کے ہوتے ہیں شیر کے ہوتے تو میں پنجے اور بال وغیرہ مثلا میں ذکر کرتا ہوں تو میں نے پیچھے گویا تشبیح کو بھولائی دیا میں پیچھے یہ بھولی گیا جان بوجھ کر بھولائی جاتا ہے کہ اپنے دعوے کو مضبوط کرنے کے لئے تو پیچھے میں نے اس کے لئے کیا لفظ استعمال کیا اسد کا لفظ وہ یا کیا دعویٰ کیا کی ہے تو یہ بہادر آدمی لیکن کس کی جنس میں سے یوں سمجھو یہ شیر ہے ہے شیر اور لفظ کون سا استعمال کیا لیکن مراد تو بہادر آدمی لیکن میں آگے جب چلتا ہوں آگے جب شیر کے پنجے ذکر کرتا تو میں اس طرح بن جاتا ہوں جیسے مجھے تو بھولی گیا کہ پیچھے اسد بول کر بہادر آدمی مراد تھا یہ خود ہی شیر جاتا ہے اپنے دعوے کو پکا کرنے کے لئے مضبوط کرنے کے لئے مشبہ بہی کے مناسب چیزوں کو کس کے لئے ثابت کرتا جاتا ہے مشبہ کے لئے گویا اپنے دعوے میں مزید قوت پیدا کرتا جاتا ہے کہ یہ واقعی شیر ہی کے افراد میں سے ہے حقیقت میں یہ کس میں سے ہے بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی تو اب دیکھئے میں استعارہ کیا اور مشبہ کے لئے کون سا لفظ استعمال کیا مشبہ بہی والا تو گویا میں نے کیا دعویٰ کر دیا کہ یہ مشبہ کس کے افراد میں سے مشبہ بہی کے افراد میں سے یہ بھی اسی کی جنس میں سے ہے یہ بھی وہی چیز ہے تو اب اگر میں مشبہ بہی کے مناسبات اس کے لئے ثابت کروں گا تو میرے دعوی میں قوت آئے گی لیکن اگر میں مشبہ کے مناسبات پھر ذکر کروں آگے تو اس سے میرے دعویٰ کمزور ہو جائے گا کیا ہو پھر میں اس کے لئے آدمی والی چیزیں ثابت کروں دعویٰ پیچھے کیا یہ شیر کی جنس میں سے اور چیزیں آگے کیا ثابت کر رہا ہوں جو آدمی کے ہیں تو میرا دعویٰ کمزور ہو جائے گا اسی لئے مجردہ جس میں مشبہ کا مناسب ذکر ہو اس میں چونکہ دعویٰ کمزور ہو رہا ہے لہٰذا اس کا درجہ سب سے کم ہے اور مرشحہ جس کے اندر مشبہ بھی کا مناسب ذکر ہے وہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے اور متلقہ اس کا درجہ دوسرا ہے درمیان والا ہے اس لئے کیونکہ اس میں اگر دعویٰ کو قوت دینے والی چیز نہیں ہے تو دعویٰ کو کمزور کرنے والی چیز بھی کوئی نہیں ہے جبکہ مجرم دعویٰ کمزور کرنے والی چیز ہے بات سمجھ میں آگے اب دیکھئے آگے المجاز المرسل المجاز المرسل هو مجاز علاقته غیر المشابہت کا سببیت فی قول کا عظمت ید قلان عظمت ید فلان این نعمت ہلتی سبب ہل ید عظمت ید فلان یہ ید فاعل ہے فاعل ہے ید عظمت کے لئے اس کو مرفوح ہونا چاہیے بھئی اب مجاز مرسل آیا یہ آپ پیچھے پڑ چکے کہ مجاز کس کو کہتے تھے لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کیا جائے اور اگر موضوع لہو معنی موضوع لہو یعنی معنی حقیقی اور معنی مستعمل جس معنی میں آپ نے استعمال کیا اس میں اگر تعلق کون سا ہو تشبیح والا ہو تو اسے کہتے ہیں استعارہ اور اگر تعلق تشبیح کے علاوہ ہو مجاز مرسل کہتے ہیں اور میں نے بتلایا تھا کہ مجاز مرسل کے بہت سے علاقے ہیں جیسے پیچھے مثال آئی تھی وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کرتے ہیں تو انگلیاں بول کر کیا مراد تھے پورے مراد تھے کیونکہ ظاہر تھی بات ہے پوری انگلی تو کان میں داخل نہیں کی جا سکتی پورے تو انگلی اور پورے کے اندر کیا تعلق ہے کل اور جز والا انگلی کل ہے اور پورا اس کا جز ہے تو وہاں کل اور جز والا تعلق تھا تشبیح والا تعلق نہیں تھا تو اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں اور اس کے کئی علاقے ہیں لفظ کو مانے غیر موضوع لہو میں استعمال کیا جائے اور علاقہ تشبیح کے علاوہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں مجاز مرسل اور اس کے بہت سے علاقے ہیں چند دیکھئے یہاں ذکر کر رہے ہیں یہ آسان مثالیں ہیں دیکھئے بھئی کہتے ہیں مجاز مرسل وہ مجاز علاقت غیر المشابہ مجاز مرسل وہ مجاز ہے جس کا علاقہ مشابہ کے علاوہ ہو جیسے کہ سبب ہو نا آپ کے اس قول کے اندر عظمت ید فلان عظمت ید فلان اے نعمت یہاں ید بول کر نعمت مراد ہے ید بول کر کیا مراد ہے نعمت کیا معنی نعمت یعنی انعام اور احسان کیا مراد ہے انعام اور احسان بھئی ایک آدمی ہے وہ آپ کو بہت سے عطایا دیتا رہتا ہے آپ کو بہت سے عطایا انعام چیزیں یعنی دیتا رہتا ہے آپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے کبھی کتنا مال دے دیا آپ کبھی کتنا مال دے دیا آپ دیکھیں یہ اس کے انعام بڑھ گئے زیادہ ہو گئے یا اس کے انعامات آپ پر زیادہ ہو گئے تو اب آپ کہتے ہیں عظمت ید فلان فلان کے انعامات عظیم ہو گئے بہت بڑھ گئے بھئی یعنی بڑے انعامات وہ دیتا ہے تو یہاں ید بول کر کیا مراد ہے نعمت کیا مانا نعمت انعام انعام سے کیا مراد ہے وہ جو عطایہ کرتا ہے دوسروں کو بطور احسان کے عطایہ دیتا ہے بھئی تو وہ مراد ہیں اور تو ید بول کر انعام مراد ید بول کر انعام مراد تو یہ اپنے معنی حقیقی میں یا غیر حقیقی میں استعمال ہوا غیر حقیقی میں استعمال ہوا تو معلوم ہو یہ مجاز ہے اور پھر ید بول کر کیا مراد انعام ان میں تعلق کون سا تشبیع والا تعلق نہیں ہاتھ کے ساتھ وہ انعام کو تشبیع نہیں دی جار بلکہ ہاتھ کیونکہ سبب ہے وہ انعام دیتا ہے کس کے ساتھ دیتا ہے ہاتھ کے ساتھ دیتا ہے تو گویا سبب بول کر کیا مراد ہے مسبب سبب بول کر مسبب مراد ہے بات سمجھ میں آگئے انعام کا سبب ہے اور انعام اس کا مسبب ہے تو یہاں کیا ذکر ہے سبب یا مسبب سبب ذکر ہے تو جو لفظ ذکر ہوگا اس کے اعتبار سے آپ کو بتلائیں سمجھ میں آیا بھئی تو یہاں سببیت قول کا جیسے سببیت عظیم ہو گیا فلان کا انعام ای نعمت ہو یعنی اس کی نعمت یعنی اس کا انعام اللہ سبب حل ید وہ نعمت وہ انعام جس کا سبب ہاتھ ہے بات سمجھ میں آرہی عظمت مونس کا سیغہ استعمال کیا گیا ید کے لئے سمجھ میں آیا اس لیے کیونکہ وہ اعضاء جو دو دو ہیں ہاتھ بھی دو ہیں لہٰذا کیسے استعمال ہوں گے اس لیے مونس کا فیل لائیا گیا عظمت ید فلان فلان کا انعام بڑھ گیا بہت زیادہ ہو گیا والمسببیت فی قول کا اور جیسے کہ مسببیت ہے آپ کے اس قول میں امطرت سما نبات آسمان نے برسائے نبات پودے بھئے آسمان پودے برساتا ہے یا بارش برساتا ہے بارش تو معلوم یہاں پودے بول کر سبزہ بول کر یہ بارش مراج ہے اور بھئی بارش کے لیے یہ پودوں کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا نبات کا لفظ ذکر کیا گیا کیونکہ بارش سبب ہے اور یہ پودے کیا ہیں مسبب ہیں بارش ہوتی ہے تو پودے اگتے ہیں تو یہ بارش انکاس سبب اور یہ اس کا مسبب تو یہ یہاں کونسا لفظ ذکر ہے مسبب پچھلی مثال میں کیا ذکر تھا سبب تو وہاں علاقہ تھا سببیت والا جو لفظ ذکر ہوگا اس کے اعتبار سے علاقہ بتلائیں گے اور یہاں ذکر ہے مسبب پودے برسائے بھئی یعنی کہ بارش دیکھے بتلا دیئے کہ نباطن کا کیا مانا یہاں بارش ہے یہ تسبب عنہ نباط کہ اس سے اگنا ہوتا ہے یعنی یہ سبب ہوتا ہے کس چیز کا اگنے کا والجزئیت فی قول کا اور جیسے جزئیت والا علاقہ ہے آپ کے اس قول میں ارسلت العیون لتطلع على احوال العدوی بھیج دی گئیں العیون آنکھیں آنکھیں یعنی نگاہیں بھیج دی گئیں لتطلع على احوال العدوی تاکہ آپ متعلے ہو جائیں دشمن کے احوال پر ایل جواسی سو یعنی جاسوسوں کو آنکھوں کو بھیج دیا گیا کیا مراد ہے جاسوس مراد ہیں کہ جاسوسوں کو بھیج دیا گیا سمجھ میں آیا بھئی مانا سمجھ میں آیا بھئی تو آنکھیں بول کر کیا مراد ہیں جاسوس اور آنکھیں جاسوس کا جز ہیں اہم جز ہے کہ وہ ہیں تو جاسوسی کرے گا وہ نہیں تو جاسوسی بھی نہیں اسی لئے آنکھوں کے ساتھ جاسوس کو ذکر کیا جاتا ہے تو آنکھ جز ہے اور جاسوس کل ہے تو عبارت میں کیا ذکر ہے جز جز بول کر کل مراد ہے تو کہیں کہ یہاں علاقہ کونسا ہے جزیت والا ہے والکلیتی اور کبھی کلیت والا علاقہ ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے وہ داخل کرتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں یعنی اپنے پوروں کو تو انگلیاں بول کر کیا مراد ہیں پورے مراد ہیں تو یہ اپنے معنی حقیقی میں استعمال ہے یا غیر حقیقی میں غیر حقیقی میں اور کیا لفظ ذکر ہے افابع اور مراد کیا ہے انا مل تو کل ذکر ہے اور مراد کیا ہے جد تو کون سا لفظ ذکر ہے کل تو کیا کہیں کہ یہاں علاقہ کون سا کلیت والا یہی انہوں نے ذکر کیا تھا وَالْكُلِّيَتِ فِي قَوْلِهِ تعالیٰ وَعْتِبَارِ مَاکَانَ اور اعتبار کرتے ہوئے مَاکَانَ اس حالت کا جس پر وہ تھے یعنی زمانہ ماضی کا اعتبار کرتے ہوئے بعض وقات ایک چیز پر زمانہ ماضی کے اعتبار سے ایک لفظ کا اطلاق کر دیا جاتا ہے جیسے کہ فِي قَوْلِهِ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے وَآتُ الْيَتَامَ اَمْوَالَهُمْ اور دے دو یتیموں کو ان کا مال وَآتُ الْيَتَامَ اَمْوَالَهُمْ اور تم لوگ دے دو یتیموں کو ان کا مال اب بھئی یتیموں کو مال بالغ ہونے کے بعد دیا جاتا ہے کب دیا جاتا ہے شریعت کا حکم یہ ہے کہ یتیم ہے اس کے اچھی طریقے سے خیال رکھو اور اس کے مال کی حفاظت کرو ضرورت ہو بقدر ضرورت اس پر خرچ کرتے رہو اس کے مال میں سے اور پھر جب وہ بالغ ہو جائے سمجھدار ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دو بھئی اب مال کب دیا جاتا ہے یتیموں کو بالغ ہونے اور یاد رکھ یتیم 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 وہ شخص جس کے والد کا انتقال ہو جائے اور وہ ابھی بالغ نہ ہوا ہو تو اسے یتیم کہتے ہیں جب بالغ ہو جائے تو پھر اسے یتیم نہیں کہا جاتا تو یتیم کون ہوگا ہمیشہ نہ بالغ ہوگا اور یہاں کارا جا رہا ہے کہ دے دو ان کا مال معلوم ہوا یہ کیا ہو چکے بالغ اور جب بالغ ہوگے تو پھر تو ان کو یتیم نہیں کہنا چاہیے لیکن ان کو پر کس لفظ کا اطلاق کیا جا رہا ہے قرآن میں یتامہ یعنی یتیم کا اطلاق کیا جا رہا ہے تو یتیم بول کر دراصل کیا مراد ہے بالغ اور بالغ کو کہا گیا کیونکہ یہ زمانہ ماضی میں کیا تھے بالغ ہونے سے پہلے کیا تھے یتیم تھے بالغ ہونے کے بعد کسی کو یتیم نہیں کہا جاتا تو یہ زمانہ ماضی کے اعتبار سے ان کو یتیم کہا گیا یہ معنی ہے وَاعتِبار مَا کَانا اور اعتبار کرتے ہوئے اس حالت کا جس پر وہ اس حال کا جس پر وہ تھے جیسے فی قول ہی تعالی اللہ کے اس قول میں وَآتُ الْيَتَامَ اَمْوَالَهُمْ اَيْ الْبَالِغِينَ یعنی کہ جو بالغ ہیں ان کو ان کا مال دے دو یتیم وَاعتِبار مَا يَقُونُ یہ تو تھا زمانہ ماضی کے اعتبار سے کبھی زمانہ مستقبل کے اعتبار سے ایک لحظ کا اطلاق ایک چیز کے لئے ایک لحظ کو ایک چیز کے لئے استعمال کر دیا جاتا ہے جیسے کہ فی قول ہی تعالی اللہ تعالی کی اس قول میں ہے اِنِّي آرانی عَصِرُ خَمْرَ کہ بے شک میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ عَصِرُ خَمْرَ میں شراب نچوڑ رہا ہوں بھئی شراب کو نہیں نچوڑا جاتا انگور کو نچوڑا جاتا ہے سمجھ میں آئے بھئی کس کو انگور کو نچوڑا جاتا ہے لیکن اس انگور کو خمر کے لفظ کے ساتھ ذکر کر دیا گیا تو خمر بول کر مراج کیا ہے انگور اور اس انگور کو خمر کیوں کہہ دیا مستقبل کے اعتبار سے یعنی کیونکہ اسی رس سے آگے چل کر پھر کیا بنائی جائے گی شراب بنائی جائے گی اس لیے اس کو مستقبل میں جو کچھ ہونا ہے اسی لفظ مستقبل میں جو اس نے بننا ہے وہ لفظ ابھی سے اس کے لیے استعمال کر لیا گیا یہ معنی اعتبار ما یکون اور اعتبار کرتے ہوئے اس چیز کا جو وہ ہوگی جیسے کہ اللہ کے اس قول میں انی ارانی اعصر خامران بے شک میں نے دیکھا کہ میں شراب نہ چھوڑ رہا ہوں اعینا بن یعنی کہ انگور نہ چھوڑ رہا ہوں والمحلیت فی نحوی فی کا لفظ ہے آپ کی کتابوں میں فی ہونا چاہئے والمحلیت اور محل ہونے کا تعلق جیسے اس مثال میں قرر المجلس ذالق مجلس نے یہ تیہ کر دیا ہے قرر المجلس ذالق مجلس نے یہ بات تیہ کر دی ہے بھئی مجلس 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 کوئی بات تیہ کرتی ہے یا مجلس والے تیہ کرتے ہیں مجلس والے تیہ کرتے ہیں تو مجلس بول کر اہل مجلس مراد ہیں تو یہ معنی مجلس کا لفظ اپنے معنی حقیقی میں ہے یا غیر حقیقی میں غیر حقیقی میں ہے اور یہاں تعلق کون سا ہے محلیت کیونکہ مجلس والے مجلس بیٹھنے کی جگہ مجلس کیا معنی بیٹھنے کی جگہ تو یہ محل ہے ان لوگوں کے بیٹھنے کا محل ہے اور وہ لوگ جو ہیں وہ حال ہیں وہ کیا ہیں حال لا مشدد پڑھنا حلول سے ہے حلول حلول سے وہ مجلس میں آنے والے ہیں کیا ہیں بیٹھنے کی جگہ مثلا یہ کمرہ یہ مجلس ہے اور جو اس میں آئے کا اس کو کہیں کہ حال وہ اس میں آنے والا ہے حال اس میں فائل کا سقہ ہے حل حل حلول آنے والا تو جو اس میں آنے والے ہیں سمجھ میں آیا بھئی تم یہاں پر مجلس بول کر کیا مراد ہیں اہل مجلس اور وہ کیا ہیں وہ حال ہیں اس میں حلول کرنے والے آنے والے ہیں یہ معنی ہے وَالْمَحَلِيَتِ فِينَهُ وَقَرَّرَ وَالْحَالِيَتِ وَالْحَالِيَتِ وَالْحَالِ ہونے کا تعلق ہو کبھی فِي قَوْلِ تعالیٰ جیسے کہ اللہ کے اس قول میں ہے فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ هُمْ فِي هَا خَالِدُونَ بس اللہ کی رحمت میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے فَفِي رحمت اللہ کی رحمت میں یعنی جنت میں یعنی جنت تو جنت ہے محل اور رحمت اس میں اترنے والی ہے تو رحمت ہوئی حال جیسے مجلس تھی اور اہل مجلس جگہ تھی آنے والے حال تھے اسی طرح جنت کیا ہے محل اور رحمت اس میں اترنے والی نازل ہونے والی تو وہ ہے حال تو یہاں پر فی رحمت اللہ حال بول کر کیا مراد ہے محل یعنی جنت مراد ہے فَفِي رحمت اللہ جنت ہی یعنی اللہ کی جنت میں بہت سب کو سمجھ میں آگئے تو یہ مختلف علاقے ہیں مجاز مرسل کے مجاز مرسل کے اطلاق کر دیا جاتا کبھی مستقبل کے اطلاق کر دیا جاتا کبھی حال بول کر محل مراد ہوتا ہے کبھی محل بول کر حال مراد ہوتا ہے چلئے بس بہت اللہ علم بحقیقت کلام